بہت اچھی بہت اچھی باتیں یہ میں ہسپیٹر میں جا کے نا لوگوں ایک آنٹی کا علاج اٹھ گئی تھی جی اس کو میں نے ہیلنگ دی تھی وہ آپ کے دنوں جیٹمنٹ کی نا اس کی بھی خراب آئی تھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہیلنگ کر کے گھر نے آئی ہے تو پھر اس نے مجھے پون کیا کہتی ہے مجھے تو وہ تکلیف ایسے حتم ہوگی ہے جیسے کبھی کھی ہی نہیں اچھا 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 ہاں جی اس کی دیل کی تکلیف بلکل ٹھیک ہوگی بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے اچھا انشاء اللہ لوگوں کو تیار کی ہوئے ہیں میں آرہم نو تاریخ کو پینڈی ہاں جی ضرور دکھتا ہے انشاء اللہ کتنی لوگوں کو تیار کی ہوئے ہیں ساتھ پانچ لوگ میرے ساتھ رہنگے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ ضرور لے ہیں ہم یہ فری میں ہو رہے ہیں جو کیا ہوا ہے ہمڈانے جنہوں نے ایک تک یو ہے فری کروا رہے ہیں آپ نہیں نہیں فری نہیں کروا رہے ہیں فری تو کیسے افورڈ کریں گے فائیو سٹار ہوتل میں کلاس رکھیں اور پھر وہ جتنے بھی پیسہ آتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں اگر ادھر اخراجات ہوتے ہیں انسٹیٹیوٹ کے تو کیسے اگر فری رکھیں گے پھر ہم کلاس ہی نہیں رکھ سکیں گے پھر پوسیبر کیونکہ فائیو سٹار ہوتل میں آپ کو تمام سولیات ملتے ہیں نا ہر سولیت موجود ہے کئی اور کریں گے تو ہماری اخراجات کم ہو جائیں گے نا لیکن یہ ہے کہ ہم اس لئے وہاں کرتے ہیں کہ پیشنٹ آتے ہیں بیچارے پریشان ہو کہ آتے ہیں تاکہ سب سولیات ان کو ملے کھانے پینے کی چیزیں صحیح ہو اور ان کے ساری چیزیں بہتر ہو تو اس لئے ہم وہاں رکھتے ہیں فائیو سٹار ہوتل میں اس لئے رکھتے ہیں اب آپ ہمیں اتنی بڑی دولت دیتے ہیں کھانا پینا سے بہت دور کی بات ہے یہ دور پر کچھ ہے یہ بہت بہت اچھی باتیں ہیں اور جو انسان اپنے لئے اچھے چیز تجویز کرتے ہیں وہ دوسروں کے لئے کرنی چاہے ہمارا فرض بنتے ہیں اور اسی میں انشاءاللہ ہمارے انیجی طاقت بھی بڑھ جاتا ہے فریکنسی ہائی ہو جاتا ہے یقین بھی بڑھ جاتا ہے کوئی اچھا ٹیم بننی چاہیے تاکہ آپ کے ارگر جتنے بھی لوگ جانے والے ہیں ان کو بتا دو تاکہ ایک دوسرے کی تجربات کو سنتے ہوئے ایک دوسرے جزوں کے کام کرتے ہوئے امراض کے کام کرتے ہوئے تو انسان کے تجربات بڑھ جاتے ہیں اور تجربات کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ ان کے پاور اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اللہ حافظ بہت اچھی بات ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے کہ اتنے زیادہ اچھے ریزورٹس ہیں یہ دنیا کے حیرانکن اور حیرانترین بات اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے کیسے ایسے ریزورٹ ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسا ریزورٹ دیا اللہ نے تو بہت بڑی بات ہے بہت 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 بڑی بات اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے تو اور آپ کے جو یہاں پر لاہور میں ہیں کلاسس آپ کی انشاءاللہ ایڈوانس کلاسس آپ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں کل سے تو آپ انشاءاللہ کل سے ہاں کل سے انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں ونٹو فور بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں تھری این فور بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ایک چیز یہ ہیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس جو بینت کر رہی ہیں آپ جو آپ آ رہے سکون کے لیے خوشی کے لیے یہی خوشی سکون دوسروں میں منتقل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور سکن ڈیزیز جو ہے یہ انشاءاللہ کل کل ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ٹیمر بھی ہے یعنی وہ جو بڑی ٹیمر ہے رسولیاں جسے کہتے ہیں وہ رسولی اگر کئی پہ بھی جلد پہ ہیں بورے لگتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ریموف کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں لازمی تشریف لیں لازمی آئیں ضرور انشاءاللہ اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور ہمیں انجوائے کرنے چاہیں کہ جلد ہمارا اچھا ہو خوبصورت لگے ہیں اچھے اور اچھے لگے اور ساتھ دل سے بھی آئیس ایک خوبصورت تھی زیادہ آپ دیکھا گیا ہیں کہ بہت خوبصورت لوگ بورسہ زیادہ کرتے ہیں سنسٹیو ہوتی ہیں تو جو کہے بتا کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے ہم نے دیکھا ہے ریسرچ کی کہ وہ بہت لادلے عادت ہوتے ہیں لاد یہ ہوتا ہے لاد کے وجہ سے انسان نفس حدی بھی مار ہو جاتا ہے سنسٹیو ہو جاتا ہے بڑے عجیب سا رویہ ہو جاتا ہے تو خوبصورتی پہ مجھ جانا انسان کے دل کے خوبصورتی پہ ہمیشہ جانا ہمیشہ یاد رکھنا کہ اوپر والے خوبصورتی اتنی بہت نہیں ہوتا لیکن پھر بھی خوبصورتی اوپر والے خوبصورتی اور اندر والے خوبصورتی دونوں اچھے کرنی چاہیے اگر سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو اندر کے خوبصورتی ہو ایک کال ہورڈ پہ ہیں آتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام دونوں صاحب کیا ہوئے ہیں الحمدلللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جاتیہ بات کر رہی ہیں واپ اندر جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں جی دونوں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں میں جاتی ہے میں نے یہ سمدھت کیا آپ سے جی جی بہت فائدہ ہوگا ہے ما شاء اللہ اللہ کا شکر ہے کیا کوئی جلدی امراض بھی ٹھیک ہو گئی جی میری بیٹی کی وجہ سے میں نے یہ سارا کیا تھا سمدھا کیا سمدھا کیا سمدھا کیا سمدھا کیا میری بیٹی کو سکن پرابلم تھی بہت زیادہ خارش بہت زیادہ تھی اچھا ان کی وجہ سے آپ نے سمدھا کی جی اس کا کوئی لائی ہی ہم نے چھوڑا تھا ایلوپیسی کا امی پیتھے کا میں نے ٹی وی پیتھے آپ کو پروگرام دیکھا ڈیلی دیکھتی رہی تو میں نے اس کی وجہ سے کیا اچھا اچھا تو کیا رو گئے ٹھیک ہو گئے خارش اب بلکل ختم ہو گئی اس کے جسم کے بہت زیادہ خارش ایک دو تین سال سے میں ڈیلی راہ کو بھی نہیں کھوتی تھی وہ دن کو بھی نہیں آرام کرتی نہانے کے بعد اس کے جسم کے خارش بہت اکتی تھی عمر کتنا ہے ان کے اس کی تقریب ناکس آٹھ سال اچھا اچھا بہت اچھی بات ہے آپ دوسروں کے بھی علاج کریں پلیز دوسروں کے بھی کر رہی ہے کہ نہیں دیکھے بہت سواب ملے گا بہت سواب ہے اگر دوسروں کے دردک میں آپ شامل ہونا جیسا کہ سارے انسانیت کو بچائے جائیں ٹھیک ہے تو تھوڑا بہت دوسروں میں بھی دلچسپی لے لو کچھ علاج کریں دوسروں کے ہمارا مقصد ہی یہی ہے نا اور بہت سواب کی بات ہے ویسا اگر توبہ ناوزو بلا کسی کو خدا پہ یقین نہ بھی ہو توبہ ناوزو بلا تو کوئی انسانیں رویہ کریں اور اگر جن کے پاس اللہ نے اتنے طاقتیں دیئے اتنے پاور دیئے راضی خوشی ہونی چاہیے اور ان کو دوسروں کے لیے بھی تھوڑا بہت اپلائی کرنے چاہیے استعمال کرنے چاہیے آپ کے ارگرد لوگوں کو ضرور امراض ہوں گے پریشان ہوں گے تو آپ ضرور ان کے لیے اس کو اپلائی کریں کافی مریض ٹھیک ہوتے ہیں اچھا آپ کر رہے ہیں علاج میں کافی لوگوں کا کار رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدلاللہ کا شکریہ اچھا 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 بہت اچھا بات بہت اچھا بات بہت اچھا بات میں نے بتاتی ہوں کہ دوکٹر میں آپ لیکسے لوگوں کو کتھا کر کے ہم تو ان کو دکھاتے ہیں آپ کے پروگرام دکھاتے ہیں بہت اچھا یوٹیوب پہ تکھاتے ہیں بہت اچھا بات کافی سارے لوگ تیار ہوئے ہیں کہ ہم بھی کریں گے جی بہت اچھا مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا علاج کریں آپ پانی ورم لے جاتے ہیں دوکٹر جو رینے والے لوگ لوگ ہوتے ہیں جائے لا مرم لوگ ہوتے ہیں تو وہ سر پانی لے جاتے ہیں اور تیل وغیرہ انجاز کوا کے لے جاتے ہیں کافی جیسر ہوتے بہت دعا دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بات ہیں بلکل اچھے بات ہیں یہ آپ کو بھی دعاوی ملتے ہیں ہمیں بھی ملتے ہیں اور میں آ رہا ہوں منو کو انشاءاللہ آپ ضرور تیار کریں لوگوں کو اور بھی لیا لوگوں کو اپنے ٹیم بنائیں اپنے ارگر کی لوگ جتنی زیادہ سمدہ ہیلنگ انیجی سے مستفید ہوں گے اتنے ہماری تجربات بڑھ جائیں گے اتنے انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اتنے زیادہ آپ کو لوگ دعائیں دیں گے کیونکہ دیا سی دیا روشن ہونی چاہے ہیں نا جی 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 بلکل کیوں نہیں میں سب کو کہتا ہی کہ میں نے کیا تو آپ لوگ بھی کریں بجائے سے کہ مجھ سے کروائیں آپ آپ کچھ بھی کریں یہ بات ہے بہت اچھی بات کہا سب کو پیدا آنا چاہیے سب کو ہونا چاہے سب کو ہونا چاہے بہت اچھا آپ نے آپ نے کال کیا ہے انشاءاللہ ہم ملیں گے نو تاریخ کو تین بجے ضرور اور آپ کی ٹیم کے ساتھ آپ کی لوگوں کے ساتھ کیونکہ سب سے زیادہ آپ آپ سٹوڈنٹ کئی لوگ مانتے ہیں نا اور سٹوڈنٹ کے وجہ سے لوگ آتے ہیں ورنہ بہت کم لوگ آتے ہیں جو ٹی وی پہ دیکھ کی آپ لوگوں کی تجربات کے وجہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں کیونکہ آپ جو یقین سے بتائیں گے کہ آئیں میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور یہ دیکھیں لوگ میرے سے ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ بھی کر لو ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اور بہتر ہو جائیں گے آگئی زندگی میں تا پوری نسل در نسل یہ جانے چاہیے یہ سلسلہ نا یہ جانے چاہیے پخر کرنے چاہیے اور یہ ہماری ڈیوٹی اور فرض بنتے ہیں جو سٹوڈنٹ کو یہ لازمی کرنی چاہیے ایسے کہ وہ دوستوں کی دردوک میں شامل ہو اور لوگوں کو لیں اللہ ان کو بہت سے خوشیاں دیں گے بہت سے طاقتیں دیں گے بہت سے پاورز دیں گے اور نیت اگر اچھے ہیں تو نیت سے ہمارے بیماریاں بھی کیور ہو جائیں گے ہمارے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے ایسا ہی ہے یہ جی جانے چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے خدا حافظ لاہور والی ہیں اگر ایڈوانس لیولز کسی نے نہیں کیے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کل آپ کے ایڈوانس لیول کا ایڈمیشن کر لے پرسو آپ کے انشاءاللہ ہوں گے ہاں پرسو انشاءاللہ آپ کے ایڈوانس لیول ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آج جو ہے آج انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو لے آئیں گے اور آج آپ لوگوں کو دوسروں کو ساتھ لیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ دوسروں کو تیار کریں گے آج ایڈمیشن کروائیں گے جیل سائنس میں آج لاہور ہے ہم اور آج ہم تین بجے انشاءاللہ ملیں گے اور تین بجے انشاءاللہ کلاس لیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے ہم سکین پہ بات کر رہے تھے لاس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مائیسی گناہ بھی ہے اور مائیسی نہیں کرنی چاہیے اور سنسٹیو نہیں ہونی چاہیے نہیں اپنے اندر کی بہت طاقت جگائیں نہیں اپنی اس طاقتوں کو پہچان لیں جو اللہ نے چھپی ہوئے رکھی ہے وہ نعمتیں جاننے کی کوشش کریں اور سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اپنے ڈاکٹر عبدالسامت کو اجازت ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ جو کہ بڑی زبط قوتی قوتو پہ ہے وہ بھی قوتی ارادی قوتی فیصلہ قوتی برداش پروگرام نمبر یہ یہ ہے قوتی ارادی قوتی فیصلہ قوتی برداش تو یہ اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کل کی پروگرام میں اور لازمی اس کو دیکھیں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ قوتی برداش برداش ضروری ہوتا ہے اسکر برداش قوتی فیصلہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا کرے وہ موقع پاس ہوتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں قوتی ارادی کو کیسے سٹرونگ کیا جائیں انشاءاللہ اس چیزوں کو اس پہ اگلے پروگرام میں لازمی دیکھنا ہے دوسروں کے ساتھ بیٹھ کی اپنے ڈاڈرہ بلسامت کے اجازتیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایوری مورننگ اٹھ ایٹ ایم اینڈ ریپیٹ اٹھ الیون پی ایم بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل شفائی طوانہ کی پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم